اچھا ایک بات وہاں بھی بتاؤں گا شاید آپ کے موں کا ذائقہ اور بہتر ہو جائے سبحان اللہ حضرت شیخ عبدالعزیز درباق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مارس کے مہینے میں مارس کے مہینے میں تین لفعہ نور مصطفیٰ تمام خلدار درختوں کے بیجوں کے اوپر اپنی پشبون چھوڑتا ہے شاید کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پھر دورا دیتا ہو ذرا پروچھو فرمائی ہے اور لطافتِ ذہنی کو اور لطافتِ ایمانی کو پیش نظر دکھیں یہ باقی انہیں کی کوشش کیجئے گا کہ مارس کے مہینے میں تین دفعہ نور مصطفیٰ تمام خلدار بیجوں کے اوپر اپنی خوشبون چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے خل نذیب ہوتے ہیں کیلہ کھانے پاگو آپ کو کیلہ بیسی بڑا جاتے ہیں کبھی ضرور پڑا ہے یہ جو کیلے کی لذت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں شکو کی وجہ سے آپ صرف کھا لیتے ہیں آپ کناہ کھا لیتے ہیں آپ دیگر فروٹ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں تو یہ کی لذت جب تیرے موں میں پہنچے تو یہ لذت تقاضہ کرتی ہے کہ نبی پاک پہ دور مبارک یہ لذت تقاضہ کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دور پاک پڑھو سبحان اللہ سیخن